آخر کار آج جی کل جوب کیوں نہیں مل رہا ہے لوگوں میں کیا ہے کمی آج اس کمی کے بارے میں بتاؤں گا کہ آخر لوگوں کو سائٹ پر جوب کیوں نہیں مل رہا ہے جتنے بھی فریسر لوگ ہیں وہ جوب کیلئے اپلائی کرتے رہ جاتے ہیں لیکن جوب نہیں مل رہا ہے کیا ہے آخر ریزن کہاں پر میٹر فس رہی ہے اس چیز کو آج ہم ٹاپک کو خلیر کرنے والے ہیں ٹھیک ہے نا بلکل ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا اس ویڈیو میں انفرمیشن بھڑا پڑا ہے کہ کوئی بھی نیا جو بندہ ہے کالیج سے نکلتا ہے اور اس جوب کیلئے اپلائی کر کر کے تھنگ جاتا ہے لیکن جوب آخر کار اس کو ملتا نہیں ہے کہاں پر اس کا کمی ہے کیا وہ گلتی کر رہا ہے جس کی بیٹھ سے اس کو جوب نہیں مل رہا ہے سب سے پہلے دیکھو کہ آج کل نیڈ کس چیز کی ہے آپ نے کالیج میں کیا پڑھا نہیں پڑھا وہ میٹر نہیں کرتا یہاں پر ٹھیک ہے باہر دیکھو کہ باہر کی دنیا میں نیڈ کیا ہے آپ جس کمپنی میں اپلائی کر رہے ہو اس کمپنی میں کون سا لوگ کا نیڈ ہے آپ نے انجینئرنگ کیا ہے وہاں جو کام چل رہی ہے کس چیز کی بیسس پر چل رہی ہے کون سا پوشٹ کھالی ہے اس چیز کو پتہ کرو پہلے جس میں اپلائی کر رہے ہو اس کے بعد دیکھو جس چیز کا اس کو نیڈ ہے اسکیل آپ کے اندر ہے یا نہیں اگر آپ کے اندر اسکیل ہے آپ اس میں اگر ماشٹر ہو آپ کو لگ رہا ہے میں اس چیز میں بیشت دے سکتا ہوں دین آپ کو جاب ملے گی ہنڈر پرسنٹ اگر مان لو کہ آپ اس چیز میں بیشت ہو اچھے سے جانتے ہو سب کچھ پھر بھی جاب نہیں مل رہی ہے تب کہاں پر میٹر فس رہا ہے تب آپ کا ایک میٹر جو فس رہا ہے ریزیومے کے لے کر آپ ریزیومے صحیح سے بنا نہیں پائے دیکھو یار آج گل اتنا بیزی ٹائم ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کا ریزیومے اتنا اچھا سے دیکھے وہ سیدھا فوکس کرتا ہے کہ ہمیں کیا چیز چاہیے ہمیں ایک سائٹ انجینئر چاہیے جو پورے سائٹ کو ہینڈل کر لے کلائنٹ کو بھی ڈیلنگ کر لے وہیسا لوگ چاہیے ہمیں اب ہم وہیسا ہی ریزیومے چیک کریں گے کہ آپ کے اندر کیا ہے آپ کے ریزیومے میں اس کے ریزیومے میں کیا ہے یہ چیک کرتے ہیں تو سیدھر to the point چیک کرتا ہے کہ ہمیں کیا نیڈ ہے ریزیومے میں کیا Mention ہیں یہ چیزیں دیکھنا پسند کرتا ہے زیادہ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے اچارہ سمجھ گئے بات کو سمجھ رہے نا تو آپ ادھر ادھر کی بھکباس کی جو باتیں ریزیومے پر ڈالتے ہو آبی تو بھی ادھر ادھر کی باتیں وہ آپ کے ہابی سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے اس کو بس کام سے مطلب ہے آپ اس کو کام کر کے دو وہ ہیپی ہے بس اتنا ہی اس کو مطلب ہے آپ کا کیا ہابی ہے کیا پیسن ہے کیا پروفیسن ہے کچھ بھی مطلب نہیں ہے اس کو اس کو جس کام کا جرورت ہے اگر اس کام کے لائک ہو آپ کو جوب میں رکھ لے گا ٹھیک ہے وہ اپنا بزنس میں رکھ لے گا باقی اور کچھ نہیں ہے اسی لئے آپ کو ریزیو میں بنانا ہے تو to the point بات کرنا ہے ابھی ہم آپ سے ویڈیو پہ سیدھا سیدھا آپ نے سمجھے بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ بٹ وہاں پہ آپ کا کوئی فیس نہیں دیکھ رہا ہے آپ اندر سے کیسا ہو کیسے بول رہے ہو آپ کا language کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ بھی آپ کو دیکھنی رہا ہے وہاں پہ ایچر کو آپ کا صرف آپ کا دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے ریزیوم میں ریزیوم میں دیکھ کے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے 50% بات ہے کہ اس کے اندر کیا دم ہے کیا ٹیلنٹ ہے جن لوگ آپ پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ لوگ اتنا بھکواس کی باتیں نہیں لیا to the point باتیں کرتا ہے سیدھا سیدھا کہ اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کیا چاہیے بھائی آپ کے آپ پاس جوب ہے تو رکھو نہیں ہے تو پھر جانے تو مجھے دوسرے جگہ جائیں گے اپلائے کریں گے بہت بڑی دنیا ہے تب جاکہ جوب ترانت مل جائے گی لوگ اسی چیز کو گلتی کرتے ہیں آپ اس چیز کو صدار رہو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو چاہیے کہ ہاں ایک بیسٹ ریزومی کا فارمیٹ بتاؤ بھی یا آپ لوگ ہمیں کومنٹ کر کے بتانا میں آپ کو ایک بیسٹ ریزومی کا فارمیٹ دے دوں گا اس فارمیٹ کو آپ کامپی کرنا سیدھا وہاں پہ چپکا ڈالنا پھر دیکھو نا سیدھا to the point ہم بات کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں to the point بات کر کے دیکھو جوب ترانت مل جائے گی ہاں لیکن ریزومی پوشٹ ہونا چاہیے کوئی کمپنی میں ریزومی پوشٹ کیسے ہوگا بھائی پتا ہے دو ترکہ سے internal external سے پوشٹ ہوتا ہے اس ٹوپک کو لیکن ہم بات میں بات کریں گے اگلے ویڈیو میں تاکہ ریزومی بھی بتا دیں گے اور اس ٹوپک کو بھی ہم کلیر کر دیں گے کہ آپ کو ریزومی کیسے پوشٹ کرنا ہے کہاں پہ internally کیسے پوشٹ کرنا ہے externally کیسے دینا ہے تو چلو ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک کر دیں گے اگلے ویڈیو میں